سلام علیکم گائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مصبخان اور آج میں آپ کے لئے لے کر آگیا ہوں ایک اور آن لائن ارننگ ویب سائٹ جس میں آپ اپنا اسائیمنٹ لکھیں گے اور آپ کو اسائیمنٹ لکھنے کے پر پیچ کے پندرہ ڈالر تک دیے جائیں گے اور یہ پیک نہیں ہے بلکل ریال ہے آپ نے کوئی انویشمنٹ نہیں کرنی کوئی میمبر ایڈ نہیں کرنا ساری ڈیٹیل میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا میں خود سائن اپ کروں گا اور آپ لوگ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی دکھے گا کہ کس طرح سائن اپ ہوگا بلکل فری ریسٹریشن ہے اور آپ لوگ بھی ان کریے گا تو بینہ ٹائم زیادہ کر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلک سو ویلکم بیک ٹو این ارن 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 ویب سائٹ جس میں آپ اپنا ڈیلی اسائیمنٹ لکھیں گے اور ایک اسائیمنٹ کے ایک پیج کے صرف آپ ایک پیج لکھیں گے جس کے آپ کو پندرہ ڈالر ڈالر ملیں گے کمپنی آپ کو پندرہ ڈالر پی کرے گی بس شرط یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی شاہی ہے آپ کئی لگن ہونی شاہی ہے کام کرنے کی اگر سپوس کریں آپ ایک پیج لکھ رہے ہیں پندرہ ڈالر دو پیج لکھ رہے ہیں تیس ڈالر اور تین پیج لکھ رہے ہیں فوٹی فائی ڈالر پر ڈے اس لیے آپ بند کر سکتے ہیں کوئی اتنا محنت والا کام نہیں ہے کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں ہے سارا سب کچھ آج اسی ویڈی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پوری ڈیٹیل کس طرح اکاؤن کو سائن اپ کرنا ہے کس طرح آپ نے ورک کرنا ہے کس طرح سب میٹ ہوگا کس طرح پیسے آئیں گے کچھ ہی سی ویڈیو میں ہونے والا ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کریے گا اور ایسا نہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ میس ہو جائے آپ سے اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مطلب موبائل سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا چلوں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیے گا گھڑی کا بٹن دبا دیجئے گا اور یہ کہ اب میں آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے پیار دیجئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ہی آن لائن ارنن ویب شائٹ سرچ کرتا رہتا ہوں اور اس پر ورک کرتا ہوں جو ریال ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے تحافظ شیئر کرتا ہوں جب میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے مجھے پیار دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دعا کرتا ہوں آپ اس جو پلیٹ فارم میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس پلیٹ فارم پہ آپ سب جتنی میرے بہنیں جتنے میرے بھائی اس پلیٹ فارم پہ وقت کریں گے اور سائن اپ کریں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہو تو سب کمنٹ میں آمین لکھ دیئے جائے ایک دفعہ اور یہ کہ جب دعا ہوتی ہے اور آمین کہا جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کام میں مدد کرتے ہیں تو بینہ ٹائمز یہاں کریں چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرح سو گائد ہم آگئے موبائل سکرین تو اور میں نے گوگل کروم اوپن کر کے یہاں ٹائپ کر دیا ریٹنگ جابز آپ نے بھی بلکل اسی طرح ٹائپ کرنا ہے ریٹنگ جابز جاب کے بعد زیڈ لگے گا ایس نہیں لگے گا یہ چیز دیکھ لیں اچھا یہ ویب سائٹ ہے اب ہم نے اس پہ دیکھیں لکھا ہے سائن اپ فور فری اب ہم کلک کر لیں گے سائن اپ فور فری پہ فری اب جب ہم سائن اپ فور فری پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا ہمارے پاس پیج آ جاگا سامنے اب جب ہمارے سامنے یہ پیج آ جاگا تو اس کے اندر تین قسم کے کام ہوتے ہیں ایک ریڈنگ کا کام ہوتا ہے اور ایک آپ کو ہوتا ہے سپیلنگ کریکشن کا ایک ہوتا ہے رائٹنگ کا اور ایک ہوتا ہے اس میں ہمیں ٹائپنگ ورک تو اب آپ کے اوپر ہے آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے ورک دیا جاتا ہے اگر ریڈنگ ورک ہوتا ہے ریڈنگ ورک میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا اور جو سپیلنگ مسٹیک ہوں گی انہیں کر کے صحیح کر کے اپنے منیجر کو جو اس ویب سائٹ کے اونر ہے ادھر سبمیٹ کرانا پڑے گا رائٹنگ ہوگا کوئی کانٹین رائٹنگ دے دیتے ہیں تو ہمیں رائٹ کر کے وہ سبمیٹ کرانا پڑے گا اور اگر ٹائپنگ ورک کہتے ہیں تو ٹائپ کر کے ہمیں موبائل پر ٹائپ کر لیں چیٹ جی پیٹی کی طرح ٹائپ کر لیں یا ایکسل وغیرہ پر ٹائپ کر کے امیس ورٹ پر ٹائپ کر کے ہم انہیں ٹائپ کر کے ادھر دے دیں گے اب سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹل سمجھا دی اب تھوڑا دیکھیں میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں اس کی ڈیٹل آپ کو سمجھانے کے لئے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ففٹین ڈالر اپ ٹو پر پیچ یہ دیکھیں آپ غور سے پڑھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم قدر کرتے ہیں اپنے رائٹرز کی انڈیٹ ٹرانسلیڈ اپنے رائٹرز کی قدر کرتے ہیں اور ان کی پیمنٹ کبھی لیٹ نہیں کرتے اور فی پیج آپ کو پندرہ ڈالر دیں گے اگر آپ چاہیں تو نیچے جا کے اس کے بارے میں اور پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے یہاں کرنا ہے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے اچھا سو سے زیادہ پروجیکٹس ان کے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کس طرح کی ان کی پوری جو ہے ویب سیٹ ہے یہ ابھی آپ دیکھ لیں یہ اپلائے ناو کا آ گیا ابھی ہم اپلائے ناو پر کلک کر دیں گے اپلائے ناو کا پیچھ کھل گیا اب میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہاں ہم نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پاسورٹ ہم نے جو سیٹ کرنا ہے ادھر سیٹ کر سکتے ہیں اپنا جی میل لکھیں گے فون نمبر لکھیں گے آئی ایم نوٹ آ روبوٹ پر کلک کر کے اور ناو پر کلک کر دیا میں نے ناو پر کلک کرنے کے وقت نیٹیف لینگویج آ گیا ہائی ایسٹ اکیڈمک ڈگری آ گئی سکول آ گیا فیلڈ آف سٹڈی آ گیا اچھا نیٹیف لینگویج ہماری مادری زبان ہے جو ہم یہاں بولتے ہیں پاکستان میں اردو ہے زائر بات ہے ہم اردو لکھ لیں گے باقی اگر آپ کسی اور ریجن سے ہیں تو آپ کچھ اور لکھ سکتے ہیں میں پاکستان سے ہوں تو میں نے اردو لکھ لیا ہائی سکول کا آپشن ہے ہائی سکول ہم لکھ لیں گے کالیج ہے بیچلرز ہے یا اپنے ماسٹر ڈگری کیوئے جو بھی ہے تو ہم وہ لکھ لیں گے ماسٹر میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا سکول بھی ہمارے پاس ہے اگر ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں دے سکتے سکول ویسے میں لکھ دیتا ہوں اپنے سکول ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میری ایری آف کورس ہے کہ کس کورس کے اوپر میں اپنا کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایری آف کورس ہے جس میں ایرکولوجی ہے ارکیٹیکٹر ڈیزائننگ ہے بزنس ہے کیمسٹری ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپشن آ رہے ہیں اس کے بعد میجر کیٹیگری آتی ہے میجر کیٹیگری پہ ہم ڈیسائب کر لیں گے اس کے بعد دونوں آپشنوں کو آن کر کے ایمیل اے اے پی اے کو اون کر کے نیکسے سٹیپ پہ کر دیں گا نیکسے سٹیپ آیا گا نیکسے سٹیپ میں آپ نے آیا گا ایریا ایریا وین ایریا ٹو ایریا ثری یعنی کہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں کیکم آپ ایکسپرٹی سے کر سکتے ہیں اور کس حوالے سے اب ہم جو ایڈیوکیشن سلیکٹ کریں گے ہیں تو اس میں بہت سارے ٹائپ جرافی ہے پاکی سائنس ٹیڈیز ہے کمپیوٹر سائنس ہے ہم ایجوکیشن میں کر دیں گے اچھا باقی ایریہ ٹو اور ایریہ ٹری اوپشنل ہے اگر چاہے تو رکھ سکتے ہیں نہیں چاہے تو نہیں رکھ سکتے مگر میں رکھوں گا تاکہ ہمیں کام مل جائے تو پہلا میں رکھ رہا ہوں ہیلتھ سائنس اور دوسرا میں رکھوں تیسا میں رکھوں گا کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس تاکہ ہمارے کو ورک مل جائے ہم بالکل فارغ نہ بیٹھیں اچھا ڈسکرپشن دیکھیں یہ میں نے لکھ دیا اگر میں اس طرح لکھ رہا ہوں تو اگر آپ بھی یہ لکھ سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اسی کو کوپی کر کے جو ہے اپنے اکاؤن میں پیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے create an account کر دیا create an account کے بعد دیکھیں میرے پاس یہ میسیج آگیا just a few things left before we can't started تو اب یہ مانگ رہے ہیں اپلوڈ ریزیوم تو اب ریزیوم آپ کی ہوتی ہے سی وی سی وی آپ کس طرح اگر آپ کی سی وی ہے پی ڈی ایف فائل اگر آپ کی کوئی بنی ہوئے یا آپ نے save کیا ہے اپنی سی وی کو تو کس طرح آپ نے اس کے اندر اپلوڈ کرنی ہے یہ بھی میں بھی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں میری سی وی میرے پاس save ہے میں نے اپنی بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اگر آپ نے سی وی کسی کو نہیں بنانی آتی تو مجھے کمیٹ میں بتا دیں میں اس کو سکا دوں گا کہ کس طرح سی وی آپ کی بنے گی اور کس طرح اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ریزیوم سی وی میں اس پر اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنی ورکس پیریانس آپ نے لازمی ڈالنا ہے دیکھیں میک شوری اور ریزیوم کورس آپ کی سی وی میں یہ ساری چیزیں لازمی کور ہونی شاہی ہیں ورکس پیریانس آپ کا لازمی شو جو بھی آپ نے ورک کے اندر آپ نے زیادہ زیادہ اپنی رائٹنگ اور ہینڈ رائٹنگ ریڈنگ کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل دینی ہے پھر اکیڈ میرک آپ کی بزنس رائٹنگ ایکسپیریانس آپ کا ایسا ہونا چاہیے اچھا دیکھیں میری سی وی اپلوڈ ہو گئی ریزیوم سی وی میں نے کلک کر کے اپنی فائل ڈال دی تھی تو میری سی وی ہو گئی اب یہ مانگ رہا ہے اپلوڈ سیمپل سیمپل اب یہ ہے کہ میں اپنی رائٹنگ اپنے ہینڈ سے ٹائپ کر کے یا رائٹ کر کے یا چیڈ ہی بیڈی کی تھرو میں نے ایک جو ہے اپنے ایم ایس وٹ پہ بنائی بھی تھی وہ میں بھی یہ دیکھیں اپلوڈ کر دیتا ہوں اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا ایم ایس وٹ کے تھرو جو ہے میں بھی ڈال دیتا ہوں اتنی ساری اور ابھی آپ دیکھیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں ایم ایس وٹ پہ جا کے اپنا کوئی بھی چیز لازمی ہونی چاہیے کہ آپ کے تین سو ورڈ ہونے چاہیے کم سے کم جو آپ نے ٹائپ کیا وہ تین سو ورڈ کا ہونا چاہیے فارمیٹ ای پی ای میلے وغیرہ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے اب یہ کہہ رہے ہیں ٹیک انگلیش ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ کے لیے آپ نے بالکل گھبرانہ نہیں ہے آپ کا بھائی ایک آسان چیز لے کر آگیا آپ کو بتا دے گا چیز لے آپ نے برابر میں نیو ٹیب اوپن کرنا ہے چیز لے چیز لے چیز لے چیز لے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے آنا ہے اس پیچ پہ اب آپ ٹیک انگلیش ٹیکس پہ کلک کر دیں گے ٹیسٹ آپ نے دینے کے لیے ریڈی ہونا ہے کوئی پڑھائی نہیں کرنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں آپ کا بھائی ہے آپ کو سب سکھا دے گا اب آپ نے کرنا ہے دیکھیں انگلیش ٹیسٹ آگیا بیس منٹ کا ہمیں ٹائم دیا جا رہا ہے بیس منٹ سے اگر ہو گا ہے تو ہم اگزام سے فیل ہو جائیں گے اگر کوئی سوال غلط ہو گیا تو اس میں خونجائش نہیں ہوتی غلطی کی تو آپ کے بھائی جو ہے آپ کے لیے بالکل آسان سا طریقہ لے کر آگیا آپ نے سٹارٹ ٹیسٹ پہ کلک کرنا ہے میں بھی کر دوں گا ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کر دیا اچھا اب آپ نے کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ٹائمر دیکھیں سٹارٹ ہو گیا میرا اب یہ کہہ رہا ہے انلیس ہی ڈیش ہارڈ فال ڈا اگزام اچھا میں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے میں بھی اس کو دیکھیں جسٹ کاپی کروں گا کاپی کر کے میں چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤں گا ادھر لکھوں گا ایم سی کیوز ڈبل کولم ایم سی کیوز ڈبل کولم میں نے ابھی دیکھیں یہ ایسے لکھا اور جو میں نے کاپی کیا تھا اس کو پیسٹ کر دیا اب اس کو سینڈ کر دینا ہے اب چیٹ جی پی ٹی مجھے اس کا آنسر دے گا انلیس ڈا ورکس ہارڈ ورکس آئے گا دیکھیں ورکس سب سے اوپر ہے ورکس آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میرے ٹائم شورٹ ہے میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہے ایم سی کیوز ڈبل کولم لکھنا ضروری اگر جب تک آپ وہ لکھیں گے نہیں چیٹ جی پیٹی آپ کو اٹھا نہیں سکے گا کیا آپ ایم سی کیوز فیل کر رہے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں وہ آنسر آپ کو دیکھا اب سیکنڈ آنسر دیکھیں میں کس طرح کروں گا اسی طرح دیکھیں میں نے لکھا ایم سی کیوز اور یہ میرے کوششن جواب دے دیا آئی ووڈ گو ٹو آ ڈاکٹر اب میں آئی ووڈ گو تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس ووڈ گو کا اب اس کو سیلیکٹ کر لیا اب دیکھیں میں شورٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو میں ساری ویڈیو کے سارے کوششنز کے آنسر اسی طرح دوں گا آپ بھی اسی طرح دے سکتے ہیں اب یہ میں دیکھیں میں یہ بھی کاپی کر کے اس کو جو میں چیٹ جی پیٹی پر پیسٹ کروں گا اور آپ کے سامنے جگہ یہ دیکھیں میرا ٹیسٹ ہو گیا کمپلیٹ چیٹ جی پیٹی کی تھوڑا اب یہ میرے پاس میسیج آگیا آپ یور پروفائل مصطفہ اور ہائرنگ منیجر ویل ایویلیٹی اور سیمپل پیپر ایز ویل ایز یور ریزیوم پلیس نوٹ دی ایکٹیویشن ایز اونلی پاسیبل آفٹر آ فون انٹرویو اچھا ایکسپیکٹ آ فون کال مصطفہ آپ نے بہت اچھا وقت کیا اور آپ کا سیمپل پیپر اور ریزیوم ہمارا جو ہے ہائرنگ منیجر چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد وہ آپ کو نیرس ٹائم پہ آپ کے کال کرے گا جس ٹائم آپ مجھ سے ان کا رابطہ ہو جائے رابطہ کرنے کے بعد وہ مجھے بتا دیں گے تھوڑا سا انٹرویو لیں گے پوچھیں گے آپ کا کام کیا ہے یہ وہ اس کے بعد وہ پھر مجھے بتا دیں گے کہ آپ کا جو ہے ورکسٹارٹ کپ سے ہوگا تو گائیز جیسا ابھی آپ لوگوں نے موبائل سکرین پہ دیکھا میں نے اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کرا سائن اپ کرا سائن اپ کرنے کے بعد میں نے ٹیسٹ دیا ٹیسٹ دینے کے بعد میرے پاس یہ آگیا کہ کس طرح میں نے اپنے اپنے ارننگ ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ کریٹ کرا اب میرے پاس ایک فون کال آئے گی فون کال پہ وہی پوچھیں گے کہ سر آپ کا لاس ایکسپیرینس کیا تھا رائٹنگ آپ کتنی سپیڈ میں کر لی رہے ہیں کیا کر لی رہے ہیں یہ چند سوالات ہوں گے اس کے بعد میرے کو ورک دے دیا جا گا اسی طرح امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ورک مل جائے اور آپ اپنے جو آپ کا مقصد ہے آپ اس میں کامیاب ہوں اپنا آسائیمنٹ کریں کوشش کریں دو پیج تو لازمی لکھیں تھارٹی ڈالر ارن کرنے کا ایک مائنڈ سائٹ کرنے ایک پیج نہیں دو پیج آپ نے لکھنے دو پیج لکھنے میں کتنی دل لگی گی دل گھنٹہ دو گھنٹے تو آپ نے ٹاسٹ یہ رکھنا ہے کہ دو پیج سے کم مجھے لکھنے نہیں ہے دو پیج آپ کریں گے تو مطلب آپ کو دو پیج کے تیس دالر مل جائیں گے تیس دالر اگر آپ ملٹیپلائے کریں ٹین دیس سے تھری ہنڈڈ ڈالر تو منیمام آپ نائن ہنڈڈ ڈالر ٹو پیج سے آرام سے ایزلی ان کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ظاہر بات ہے اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اس اچھی کیا بات ہے میرا بھی مقصد یہی ہے کہ اپنی ذات سے آپ لوگوں کو فائدہ دے دوں تو یہی امید کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ایک بار پھر آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا وٹن دابائیں مزید آن لائن دیٹیلز آپ کے پاس ہاتھی رہیں گی جیسے میں آپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تب سے پہلا نانٹیفکیشن آپ کے پاس گرے گا اور کمنٹ میں اپنا پیال ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ